ایک لڑکی اور اس کی گرلڈ فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو کی ایک بیچ کے کنارے انٹی میٹ ہو رہے تھے دونوں اس ٹائم وہاں اکیلے ہوتے ہیں انٹی میٹ ہو دے وقت اس لڑکی کو ان کے پاس ایک عجیب ساکھ پریاب یعنی کی کیکڑا دکھائی دیتا ہے جو کی ایک فس کے سیپ کا تھا اس لڑکی کو وہ کافی عجیب لگتا ہے اس کے بعد وہ اسے اٹھا کر دیکھنے لگتی ہے ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ یہ سائد مر گیا ہوگا اس ورہ سے وہ اس کے ساتھ فوٹوز لینے لگتی ہیں لیکن تب ہی وہ کیکڑا اٹھ جاتا ہے اور اس لڑکے کے موپر چپک جاتا ہے اس ورہ سے لڑکے کے چہرے سے کافی خون بہنی لگتا ہے لڑکی اسے ہٹانے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ اس سے ڈر بھی رہی تھی اس کے بعد وہ ایک پتھر سے اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیسے ہی وہ پتھر اس پر مارتی ہے وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ پتھر اپنے بوائی فرنڈ کو مار دیتی ہے اس سے اس کی موقعے پر ہی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ کافی گھورا جاتی ہے اور تب ہی وہ کیکڑا اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے اس نے اپنے ایکسپریمنٹ کے لیے ایک چیز منگائی تھی جو کی اسے مل گئی ہے فلیپ اپنا ایک نیا روبوٹ بنانے کی کوشش میں تھا اس کا سپنا تھا کہ وہ آرمی کے لیے روبوٹس بنائے ہیار وہ دونوں گیریز میں آ کر اسے چیز کو چیک کرنے لگتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ایک منی لیزر لائٹ بیٹری ہے اس چیز کا ٹرائل کرتے وقت ایک پولیس آفیسر فلینیگن اس سے بچ جاتا ہے وہ بھی اس ایکسپریمنٹ کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے لیکن وہ ان سے اس بارے میں کچھ نہیں کہتا وہ تینوں بات کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی یہاں ہنٹر بھی آ جاتا ہے وہ بینر کو نیچے پڑھا دیکھ کر فلیپ سے منع کرتا ہے کہ وہ پھر سے بینر نہ ہٹائے تب ہی انہیں کنٹرول روم سے فون آتا ہے جس میں انہیں پتا چلتا ہے کہ بیچ کے کنارے ایک ویل مچھلی مری پڑی ہے اس کے بعد فلینیگن اور ہنٹر اسے دیکھنے چلے جاتے ہیں اور میڈی بھی اپنی گھر کی طرف نکل جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ویل کی حالت کافی خراب ہے دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے بری طرح کھا کر پانی سے بھار کر دیا ہے ان دونوں کو اس کے پاس سے کافی بدبو آ رہے تھی ہنٹر کو شک ہوتا ہے کہ یہ ایلینز کا کام ہے انہیں لگنے لگتا ہے کہ پانی میں کچھ عجیب چیز ضرور ہے اس نے ایک ویل کا یہ حال کیا ہے اس کے بعد وہ دونوں دونوں طرف دیکھنے کیلئے چلے جاتے ہیں اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں بھائی الگ الگ وین میں رہتے ہیں یعنی ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے آپ سے یہی ان کا گھر ہے ہنٹر آفیس جاتے وقت پیزا کا ایک ٹکڑا باہر فینک دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیکڑا وہاں آ کر اسے لے جاتا ہے آگے ہم فلپ کو دیکھتے ہیں جو اپنی سکول آیا ہوتا ہے اسے باہر میڈی مل جاتی ہے جس کے ساتھ وہ اندر آ جاتا ہے اپنے بائیولوجی کی کلاس میں انہیں ایک بلی کی ڈیٹ بوڈی پر پر پریکٹیکل کرنا تھا ان کی ٹیچر اور کوئی نہیں میڈی کی موم مین ریت ہی ہوتی ہیں کلاس ختم ہونے کے بعد فلپ کو اس کا فرینڈ رادو ملتا ہے وہ میڈی کو اپنے ساتھ ڈیٹ پر چلنے کو گیتا ہے اصل میں کل ان کے سکول میں ایک پارٹی ہوتی ہے لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے فلپ کے ساتھ پہلے ہی ڈیٹ بوک کر دی ہے دوسری طرف ہنٹر کو بیچ پر ایک کنکال کا ہاتھ ملتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اسی لڑکے کا ہاتھ ہے اس سے مووی کی شروع میں دیکھ چکے ہیں پھر وہ خون کی نسانوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک گفہ میں آ جاتے ہیں ہنٹر اس میں اکیلا ہی جاتا ہے جبکہ فلینے گن باہر کھڑا ہو کر سگریٹ پینے لگتا ہے ہنٹر کو اس کی دوسری سائیڈ انسانوں کے کھائے ہوئے پیر ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے تبیہ اسے وہاں وہی لڑکی ملتی ہے جسے ہم نے شروع میں دیکھا تھا اس کی ایک آنک کو کیکڑے نے کھا لیا تھا وہ ہنٹر سے بتاتی ہے کہ یہ سب کیکڑوں نے کیا ہے ہنٹر اس لڑکی کو دیکھ کر ڈڑ جاتا ہے اور فلینے گن کو بلانی لگتا ہے وہ انہیں بتانی لگتا ہے کہ ابھی ان پر کیکڑوں نے اٹیک کیا لیکن دونوں اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تب ہی وہاں ایک کیکڑا آ جاتا ہے جسے میڈی آگے بڑھ کر دیکھنے لگتی ہے رادو اس کے پاس جانے سے منع کرتا ہے لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتی اب وہ جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے پاس لاتی ہے وہ انہیں کچھ نہیں کہتا اور عجیب طرح سے وہیں پر مر جاتا ہے دینوں یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں ہیر میڈی اور فلیپ وہاں سے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں اب فلیپ اور ہنٹر اپنی وین میں سونے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں کال ایک ڈیٹ کے لیے بھی جانا تھا ان دونوں کے وین میں جانے کے بعد میڈی اپنی موم کو لے کر فلیپ کے گیرز میں آ جاتی ہے جہاں وہ انہیں فلیپ کے گیجرز دکھانے لگتی ہے دوسری طرف رادو اس مرے ہوئے کیکڑے کے ساتھ بد تمیزی کرنے لگتا ہے تبھی اس کے اندر سے عجیب طرح کا ایک کریچر نکلتا ہے اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے یعنی ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ کیکڑے مرنے کے بعد ایک دوسری کریچر میں بدل جاتی ہیں صبح میں فلینگن سپ کے پاس بیٹھا ہوا فسنگ کر رہا تھا تبھی اسے کچھ کیکڑوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں ایدھر وین میں فلیپ ڈیٹ پر جانے کے لیے ریڈی ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پارٹی میں ہنٹر بھی جاتا ہے دونوں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور فلیپ یہاں اپنے اسی چلنے والے گیجٹ کو لگا کر آیا تھا پارٹی میں میڈی اسے چلتا دیکھ کافی خوص ہوتی ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ میڈی کی موم نے ہی اس گیجٹ کو ریپیئر کر کے چلنے لائق بنا دیا تھا اس کے بعد دونوں ڈانس کرنے لگتے ہیں ہنٹر بھی یہاں میڈی ریت کو ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن تبھی اسے وہاں ایک کیکڑا دیکھ جاتا ہے اسے دیکھ کر وہ کافی گھورا جاتا ہے اسی ویچ یہاں میڈی ریت بھی آ جاتی ہے اب وہ دونوں بھی سب کے ساتھ مل کر ڈانس کرنے لگتے ہیں کچھ دیر واد میوزک والے آدمی کے پاس ایک کیکڑا آ جاتا ہے اور اس پر اٹیک کر کے اسے کھانے لگتا ہے سب یہ دیکھ کر کافی ڈڑ جاتے ہیں مین ویت اس آدمی کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اس کے بعد وہ کیکڑا اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے پھر ہنٹر کسی طرح اسے مین ویت سے دور فینک دیتا ہے اور سب کو یہاں سے باہر جانے کو کہتا ہے لیکن تبھی وہاں کافی سارے کیکڑے آ جاتے ہیں اور ان سب ہی پر حملہ کرنے لگتے ہیں وہ سب لوگ کسی طرح وہاں کے سارے کیکڑوں کو مار دیتے ہیں تبھی ان میں سے ایک کیکڑا بڑے سے کریچر میں بدل جاتا ہے اسے دیکھ کر سب گھورا جاتے ہیں اور پھر سے بھاگنے لگتے ہیں ہنٹر فیلیپ اور باقی سب کو لے کر ایک سیف کمری میں لے جانی لگتا ہے لیکن فیلیپ کا گیجٹ خراب ہو جاتا ہے جس سے اس سے چلا نہیں جاتا پھر ہنٹر اسے اٹھانے لگتا ہے لیکن وہ کریچر انہیں دیکھ لیتا ہے اور ان کی طرف آنے لگتا ہے فیلیپ کریچر کو اپنے پاس آتا دیکھ ہنٹر کو وہاں سے بھاگنے کو کہتا ہے لیکن ہنٹر اسے چھوڑ کر نہیں جاتا اور کریچر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اب کریچر اس پر اٹیک کرنے ہی والا تھا تبھی وہاں رادو آ جاتا ہے اور اپنی تلوار سے اٹیک کر کے اس کریچر کو مار ڈالتا ہے اصل میں رادو پچھلی رات کریچر کے حملے سے بچ گیا تھا اور یہاں وہ اب اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے آ گیا خیر اس کے بعد وہ سکول کی لیب میں آ جاتے ہیں جہاں مین ریت اس کریچر کے وائرے میں پتہ لگانے لگتی ہے کہ آخر وہ چیز ہے کیا انہیں چیک کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی پرانے وقت کے کےکڑے ہیں اور اس طرح کے کےکڑوں میں کافی ریڈیسن ہیں اسی برا سے یہ اتنے خطرناک ہیں اس کے بعد ہنٹر بھی انہیں کل والی حادثے کے وائرے میں بتانے لگتا ہے جو کہ ایک ویل کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کریچر تین طرح کے ہیں پہلے جو کیکڑوں کی طرح دیکھتے ہیں دوسرے جو انسان کے سائز کے ہیں اور آخر میں تیسرے جنہوں نے ویل کو کھایا تھا اور وہ سائز میں کافی زیادہ بڑے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سہر میں ان کریچرز نے آتنک مچھا رکھا ہے اس سے کافی لوگ مارے جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو بری طرح مار کر کھا رہے ہیں اب ہنٹر ان سب کو گیرے اس کے پاس چھوڑ دیتا ہے اور خود فلینگن کو ڈھونڈینے چلا جاتا ہے فلیپ اسے جانے سے منع کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے مجھے ہار نہیں ماننے چاہیے یہ میرا فرض ہے ادھر فلیپ پہ یقین ہوتا ہے کہ وہ کریچرز کو ماننے کے لیے جرور کچھ بنا لے گا پھر وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے وہیں دوسری طرف ہنٹر فلینگن کے گھر اسے دیکھنے جاتا ہے لیکن اس پر بھی کے کڑونی اٹیک کر دیا تھا جس ورہ سے اب وہ مار گیا ہنٹر پر بھی وہ کریچر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہ جلدی سے وہاں سے بہار آ جاتا ہے ادھر گیرس کے باہر بھی کئی کریچرز آ جاتے ہیں جنہیں ماننے کے لیے رادو بہار آ جاتا ہے اور ان کا دھیان بھٹکا کر اپنے پیچھے لگا لیتا ہے میں نے ریتوی ایک ٹول کی مدد سے ایک کریچر کو مار دیتی ہے اسی بیچ ہم اسی بڑے کریچر کو دیکھتے ہیں اس نے ویل کو کھایا تھا اور اب وہ سہر کی طرف بڑھ رہا تھا صبح ہونے تک فلیپ ایک کافی بڑا روبوٹ بنا دیتا ہے اس سے وہ بڑے والے کریچر کو مار پائے فلیپ خود ہی اپنی اس روبوٹ کے اندر بیٹ کر اسے چلا رہا تھا خیر اب وہ اسی کریچر کے پاس جا کر اور اس سے فائٹ کرنے لگتا ہے وہ کریچر بھی کافی پاور پھول تھا اس ورہ سے وہ جلدی نہیں مارتا وہ اس روبوٹ کا ایک ہاتھ توڑ دیتا ہے جس کے بعد فلیپ اپنے روبوٹ کی تلوار لے کر اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور اس کا بھی ایک ہاتھ توڑ دیتا ہے اب کریچر کافی گسے میں آ جاتا ہے اور وہ روبوٹ کو نیچے گرا دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں ہنٹر اپنی کار لے کر آ جاتا ہے اور کار کو چلتا وہ چھوڑ کر پہاڑی سے کریچر کے اوپر ہٹ کر دیتا ہے اس سے وہ کریچر سے ہٹ ہو کر بلاسٹ ہو جاتی ہے اس سے فلیپ کو ٹائم مل جاتا ہے اور وہ اسی بینٹری کی مدد سے لیزر ایکٹیویٹ کر کے اس کریچر کو ایک ہی بار میں مار دیتا ہے سب یہ دیکھ کر کافی خوص ہوتے ہیں کہ فلیپ کے روبوٹ نے کریچر کو مار دیا میڈیویں یہاں سے کس کر دیا ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اب مووی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلیپ اپنے روبوٹ کو پھر سے ریپیئر کر کے سہر کے باقی بڑے کریچر کو مارنے چلا جاتا ہے اور اس بار اس کے ساتھ میڈی بھی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتا ہے